کوروائی میں جوہین مندر کی دیبار گرنے سے تین مزدور گمبھی روپ سے گھائے لوگے ہیں گھائے لوگوں کو علاج کے لیے ویدیشوہ ریفر کیا گیا ہے بدا دکہ 26 جنبری کی صبح نگر کے بیچوں بیچ ست جوہین مندر کے نرمان کے کارے چل رہا تھا اچانک سے جوہین مندر کی دیبار بھر بھرا کر نیچے گر گئی جس میں کار کر رہے تین مزدور گمبھی روپ سے گھائے لوگے ہیں جنہیں لوگوں کی مدد سے نکال کر ترنت پراتھ میں کپچار کے لیے سامودہ ایک سواسکیندر لے جائے گیا وہی ہاسپٹل میں پدست ڈاکٹر بلویر کیتھوریا نے بتایا کہ تین ویکٹیوں کے لیے سامودہ ایک کیندر لائے گیا تھا جو کافی گمبھی روپ سے گھائے تھے جن کے پراتھ میں کپچار کیا گیا ناجک حالات کو دیکھتے ہوئے بہتر علاج کے لیے جلہ سپتال بیدیشوہ ریفر کیا گیا ہے ایک باتیجہ ایک بھائی ہے ایک داماز ہے ان کو کیا دکھتے ہیں ایک کو سانس دینے میں دکھتے ہیں ایک کا پیر پیکچہ ہے ایک کا ہاتھ پیکچہ ہے اور بھی اندروں کو چوٹے لگی ہوئی ہاں پٹا مٹا باندھی گیا بھٹا کر دیگا ہے آکسی جن کی شویدہ آکسی جن کی شویدہ داڑی میں جل رکھ رہے تھے جب آکسی جن لگا ہے آکسی جن لگا ہے ادھر بیبستہ بنا رہے تھے ابھی جن وندر کی کوئی بیلڈن کے نرمان کے دوران ہے تین لوگ بھائے لوگ کے رسکتال آئے گئے کیا کیا نام ہیں ان کے ایک تنام شہر ہے تیسرے کا شہرے آ رہے ہیں تیسرے کا جاہا ہے سگیر ہے یہ تینوں مری جائے سے دو بیکٹی کو پیکچا تھا جو سامان ہے اور جو تیسرا بیکٹی تھا اس کو او ایسا لگتا تھا کہ پیٹ کے اندروں نیشے میں سہی گمدیر چھوٹ ہے جس کے چارنوں تیسرے کا شہر ہے تیسرے کا شہر ہے